السلام علیکم ورمائشہ اوفیش روح خوش آمدید ہے جب بات کریں گے میرے ہم سفر کی اپیسوڈ میں تھرٹی ایج کی پرومو کے بارے میں آج کی اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا حمزہ جو ہے خورم کی باتیں سن کے کافی پوموشن ہو جاتا ہے وہ جا کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے آنکھیں کھول دیتا ہے وہی سمین کو جو ہے ہر طرف سے جو ہے وہ آتے ہیں فلارس اس کو مبارک بات کے لیے اور جو ہے خورم بھی اس کو مافی کا جو ہے وہ ایک گلدستہ بھیجتا ہے اور دوسرے طرف جو ہے جب چک اپ کروانے کا ٹائم آتا ہے تو حالہ جو ہے وہ ملہم سے کہتی ہے کہ اس کو تو ہے یاد ہونا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں آیا وہ اس کو آنا چاہیے تھا وہیں پہ دوسرے رومی کا جو ہے وہ رشتہ دیا ہو جاتا ہے اس کی منگنی کر دی جاتی ہے وغاس کو جب پتا چلتا تھا اس سے بات کرتا ہے تو اسے کہتی ہے کہ یہ صرف دنوں کو ٹالنے کے لیے اس سے ہمیں وقت مل جائے گا اور وہیں پہ جو ہے وہ رشتے والے یہ بات رکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے فورا نکاح کر لینا چاہیے تو ہاں پہ جو ہے شاہ جہاں اور اس کا شوہر جو ہے وہ اس بات کے لیے مان جاتے ہیں وغاس سے ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ جو کہ دشمن کے بیٹے کا ہوتا ہے اور اس کا باب جو ہے اس فوراں سے پہلے باہر بیٹھ دیتا ہے اور اسے کوئی بات کرنے کا رومی سے موقع نہیں مل جا اور وہ باہر چلا جاتا ہے وہی ڈوکٹر سے حمزہ پوچھتا تو کہتا ہے کہ ہاں ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہے تو اس بات سے حالہ کے دل میں پھر وہی بات آتی ہے شاہ جہاں کی کہ وہ تم سے تمہارا بچہ چھین لے گا وہی سمین جو ہے وہ باہر جاننے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کی ماں اور اس کے باب دونوں جو ہے ہمیں اس کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ جو ہے اپنے حصے کی بات کرتا ہے کہ وہ اپنا حصہ اس گھر سے بیچے گا تو وہی پہ جو ہے وہ سمین کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ عجیز پائی سے بات کریں گے تاکہ وہ جو ہے حصہ ہمارا خرید لیں اور اس پاس سے جو ہے وہ بات کرتا ہے حالہ کے باب سے تو وہ کہتا ہے کہ جب میری بیٹی وہاں نہیں رہنا چاہتی تو میں اس گھر کو کیوں رکھوں گا اس پاس سے اس سے بھی ہوتی ہے کافی ٹینشن اور خرم اسے فون کر کے کہتا ہے کیا تم مجھے معاف کر دوگی حالہ نے مجھے معاف کر دیا تو وہ کہتی ہے کہ کیا معاف کرنا اتنا آسان ہے وہی آنے میں اپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے یہ رومی جو ہے وہ جاتی ہے حالہ کے پاس تو اسے کہتی ہے کیا تم وقاس کو ڈونٹ کے لاؤ گے تو وہ جب پوچھتی ہے کون وقاس تو اسے کہتی ہے کہ وہی جس سے میں نے نکاح کر لیا ہے مرم کو جب پتا چلتا ہے تو فورنگ سے پہلے بتانے کیلئے شاہ جہاں کو فون کرتے لیکن اسے وہ روک دیتی ہے اللہ اور وہی پہ وہ ہمسہ کو فون کر کے بلاتی ہے اس کو جو ہے ساری بات بتا دے جب شاہ جہاں کو پتا چلتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اسے اطلاق دلواؤں گی تو وہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا میں جو ہے رومی کی فورنگ سے پہلے جو ہے وہ رکستی کرواؤں گا اس لڑکے کے ساتھ ادریس کو جب پتا چلتا ہے تو وہ بھی جو ہے بیمار ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے شاہ جہاں کو کہ میں جو ہے اب اس کی جو ہے رکستی کروا کے رہوں گا جو اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ مجھے بھی نہیں روک سکتی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہنوالی اپیسوڈ میں کیا ہوگا کیا حالہ رمزہ ایک ہو جائیں گے یا پھر نہیں کیا رومی کو وقاس کا پتا چلے گا یا پھر نہیں آپ یہ اپنی راکمنٹ کے ذریعے سوئے دیجئے گا